تو ہماری ایکٹیو پیسیف سیریز کی لاسٹ ویڈیو بچو اس میں ہم لوگ سیکھیں گے use of let let کب use کرتے ہیں بچو order دینے کے لیے جیسے open the door اور advise کرنے کے لیے جیسے do not waste your time ان سینٹینسیز کا پیسیف بناتے ہو ہمارے پاس سب سے پہلے ہم نے let لگانا ہے یہ open the door ہے نا اس میں ہم لوگوں نے اب اس کی changes کرنی ہے تو سب سے پہلے let آ جائے گا پھر subject پھر be اور پھر third form open the door اب بچو یہ دیکھیں یہ جو door ہے یہ ہمارا جو ہے وہ subject کے طور پر react کرے گا یہاں پر تو ہم نے پہلے کیا لگا دیا let پھر لگا دیا the door یہ دونوں چیزیں clear ہو گئیں اب کیا آ گیا be let the door be اور پھر کیا جائے گی third form opened let the door be opened اسی طرح اگر کوئی advise ہوگی not کا ہوگا تو پھر وہ subject کے بعد not add ہو جائے گا جیسے do not waste your time اس میں ہم لوگ کیا کریں گے let اور پھر your time اور پھر not اور اس کے بعد آ جائے گا یعنی کہ not be add ہو جائے گا جیسے ہم نے یہاں بھی add کیا تو یہاں پہ کیا add ہو جائے گا not be let your time not be basis اس طرح اگر shut the window ہوتا تو ہم کہتے ہیں let the window be shut ٹھیک ہے اسی طرح use of who کی بچو اگر بات کریں تو یہ question پوچھنے کے لئے ہوتا ہے جیسے who will help you who is knocking at the door ان cases میں ہم لوگ کیا use کرتے ہیں who use کرتے ہیں تو بچو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے who کو change کر کے buy home لکھ دینا ہے شروع میں یہ آئے گا یعنی who کو change کر کے ہم نے اس کی جگہ پہ کیا لکھنا ہے buy home تو buy home لکھنے کے بعد اب ہم لوگ helping work add کریں گے subject add کریں گے be add کریں گے اور third form اسی example کو لیتے ہیں who will help you who کی جگہ پہ کیا لگائیں گے buy home buy home کے بعد کیا آنا چاہیے بچو helping work تو اس sentence میں helping work کون سا ہے will ہم لوگ یہاں پر کیا لگا دیں گے will لگا دیں گے you کے ساتھ ویسے بھی will آتا ہوتا ہے یعنی by home یہ helping work subject subject کون سا ہے you اس کے بعد کیا آئے گا بچو by home will you be اس طرح ہو گیا اور پھر third form آ جائے گی helped یعنی ان sentences کو بنانے کا structure یہ ہوگا اس طرح who is knocking at the door who change ہو کر کیا بن جائے گا buy home بن جائے گا buy home جب ہم نے بنا لیا ہے تو اب یہ دیکھیں یہ door ہے door ایک ہے یا بہت سارے ہیں تو door ایک ہے تو ہم لوگوں نے دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا is mr اگر پہلے سے ہوں تو دوبارہ بھی کیا لگاتے ہیں is mr اور اگر ing فارم ہو تو ہم کیا لگاتے ہیں being تو اب یہ door یہ کیا ہے اس لیے ہم لوگ یہاں پر is دوبارہ لگا دیں گے by home is اب کس کی بار یہ بچو یہ door کی یہ آگے یہاں پر by home is the door اب knocking ہے کیونکہ ing اس لیے اس کے اندر کیا جائے گا being by home is the door being اور پھر third form آ جائے گی knocked اور یہ at جو ہے وہ end میں آ جائے گا یعنی اس پیٹرن کو آپ نے follow کرنا ہے کہ ing والی بات تو ابھی ہوئی ہوئی ہے کہ ing آ جائے تو پھر being لگتا ہوتا ہے third form آ جائے تو being لگتا ہوتا ہے وہ چیز تو ویسے اپنی جگہ پر آ جائیں گی ہم نے یہ اس کے اندر who کا use دیکھا کہ who کو chain کس میں کرتے ہیں by home میں تو یہ بچو active passive series تھی اس کے اندر ہم لوگوں نے تمام جو ہے وہ lectures کو cover کیا ہے اور I hope کہ آپ کو سمجھ بھی آگی ہوگی